موسیقی بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دے دی ہے واقعہ سنیئے سن چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چودہ سو کے قریب صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے لیکن مکہ کے قریب ہدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحبہ اکرام کو روک لیا عمرہ نہیں کرنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ قاسد بنا کر کے بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کرے کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا اور وہیں پر اپنے سر منڈوا لیے اپنی جانوروں کی قربانیاں دے دی نیز کفار سے بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ اکرام کی اکثریت نہ پسند کر رہی تھی انہیں وہ معاہدہ پسند نہیں تھا صحابہ اکرام کو لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر صلاح کر لی اور اسی کو بہتر سمجھا حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ صورت اتری جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد یعنی صلح حدیبیہ ہونے کے دو سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اسی لئے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو شمار کرتے ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے صورت الفتح تو ناظرین یہ تھا صورت الفتح کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول یاد رکھئے کبھی کبار کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی ہے اور کبھی وہ اس چیز کو اپنے لئے بہتر نہیں سمجھتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لئے بہتر ہوتی ہے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے اسی لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جو بھی چیز ہمیں دے وہ ہمارے لئے بہتر ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت جو شخص جنازے کے ساتھ ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے سنت یہ ہے کہ آپ کو اگر بیٹھنا ہے تو آپ کب بیٹھیں جب جنازہ رکھ دیا جائے اس کے بعد بیٹھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُوا الْجَنَازَةَ فَقُومُوا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ ہے یعنی جنازے کے پیچھے ہے فَلَا يَقْرُدْ حَتَّى تُوبَعْ کہ تم اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے یعنی بیٹھنا سنت اس وقت ہے جب جنازہ رکھ دیا جائے جنازہ نیچے رکھنے سے پہلے نہ بیٹھو لوگ کاندھے پہ جنازے لے کے کھڑے آپ بیٹھیں ایسا مت کیجئے جب جنازہ نیچے رکھ دیا جائے اس کے بعد آپ بیٹھیں یہ سنت ہیں انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا عجر ملے گا ضرور عمل کیجئے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ میں نے کل کے درس میں اللہ کی حکمت کی دو قسمیں بیان کی تھی تو آج ہم وہ قسموں کو دیکھتے ہیں اس میں پہلی قسم ہے مخلوقات میں اللہ رب العالمین کی حکمت یعنی اللہ تعالی نے جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس میں حکمت اللہ تعالی نے بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے ہی پیارے انداز میں ایک انسان کو بنایا ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا یہ حکمت ہے اللہ رب العالمین کی انسان کی حکمت اس کی سمجھداری اس کے کام سے جھلکتی ہے اس کے کام میں نظر آتی ہے اللہ رب العالمین نے جو حکمت سے جو دانائی سے مجھے اور آپ کو بنایا ہے بڑی ہی پیاری ہماری تخلیق کی ہے اللہ تعالی نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالی نے انسان کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیدا کیا اسی طرح اس کی دوسری قسم ہے اللہ کی شریعت میں اس کی حکمت یعنی اللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث کیا تاکہ بندے اللہ کو پہچانے صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے علاوہ اللہ کا دین و شریعت ہر بھلائی پر مشتمل ہے دنیا کی ساری بھلائی اسلام میں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہماری شریعت میں ڈال دی شریعت کی باتیں دلوں کو علم اور یقین ایمان اور عقیدے سے بھر دیتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے جو اسماں ہیں اسے یاد کریں اور اس میں غور و فکر کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیجئے